تو آس کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ کیسے اپنے سٹیچ مارک سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا سکتے ہیں پرانے سے پرانے سٹیچ مارک اگر آپ کے ہو گئے ہیں آپ نے کافی ٹریٹمنٹ کروالی ہیں پھر بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو آس جو میں آپ کو یہاں پر ریمیڈی بتانے والی ہوں اگر اس کا آپ نے ایک سے دو ہفتے تک یوز کر لیا تو آپ کے سٹیچ مارک پوری طریقے سے جڑ سے ختم ہو جائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آس کی ویڈیو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا وکس ویپورب یہ آپ کو بہت آسانی سے کسی بھی میڈیکل سٹور پہ مل جائے گی تو یہ ہمیں لینا ہے یہ سٹیچ مارک کو ہٹانے کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو تھوڑا سا وکس ویپورب لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ لینا ہے تھوڑی سی یہاں پہ ویسلین ویسلین جو ہوتی ہے پورے طریقے سے سٹیچ مارک کو ہٹا کر آپ کی سکن کو سوفٹر شائن بناتی ہے جہاں پر سٹیچ مارک ہوتے ہیں جیسے بیلی پر تھائیز پر تو وہاں کی جو سکن ہوتی ہے کافی روکھی بیزان اور ڈرائی ہو جاتی ہے تو سکن کو جو ہے نریشمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اس میں ویسلین ملا رہے ہیں تاکہ آپ کی سکن پوری طریقے سے موشیٹائز رہے اور آپ کی سکیچ مارک اچھے سے ریموو ہو جائے تو میں یہاں پہ تھوڑی سی ویسلین لے لیتی ہوں تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پہ اس میں ویسلین لینی ہے تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ دو چیزیں اور لینی ہے یا تو آپ اس میں لے لیجئے آلیو آل یعنی جیتون کا دی یہ بہت اچھا ہوتا ہے سکن مارک کو ہٹانے کے لیے یا آپ لے لیجئے اس طریقے کا جانسن بی بی آلز یہ دونوں میں سے آپ کوئی بھی آل لے سکتے ہیں تو اس کی میں تین سے چار ڈروکس میں ملا لیتی ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے ملا کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہی آپ کی سٹیچ مارک کو ہمیشہ کیلئے ریموو کرنے کے لیے ریمیڈی بن کے تیار ہے تو آپ کو اسے مکس کرنے کے بعد میں بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے لگانا ہے تو اس طریقے سے اس کو لے کر آپ کو جہاں جہاں پر بھی آپ کے سٹیچ مارکس ہیں وہاں پر آپ اس طریقے سے اپلائی کیجئے اور اسے دو سے تین نر تک اچھے سے مسار دیجئے مسار دینے کے بعد آپ اسے اس طریقے سے چھوڑ دیجئے اور رات بھر اسے لگا رہنے دیجئے اگلی صبح جب آپ نہانے جائیں تو کسی ٹاول کو تھوڑے سے گرم پانی میں بھیگو کر آپ کو اسے صاف کر لینا ہے پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد نہا سکتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں روز رات کو سوتے ہوئے تو آپ کے سٹیچ مارکس پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گے اور کبھی بھی دوبارہ نہیں ہوں گے اگر آپ کے تھائز پر ہیں یا آپ کے بیلی پر ہیں تو پوری طریقے سے مو ہو جائیں گے پرانے سے پرانے آپ کے سٹیچ مارکس ہیں کسی طریقے کے بھی سٹیچ مارکس سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں ایسی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاتی رہوں